اسلام علیکم دوستو ہی باتیں بنا رہے ہیں تو یہ میرا ویکسینیشن کا کارڈ ہے یہ میری ویکسینیشن ہو گئی تھی لیکن اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں لوگوں کو یہ ثابت کر سکوں کہ میں ہیلتھ ورکر ہوں میری ویکسینیشن ہوئی ہے مقصد یہ ہے کہ جو اب ہیلتھ ورکر جس پروسس کے تحت ویکسینیشن کروا رہے ہیں وہ پروسس کیا ہے پروسس بہت زیادہ سمپل ہے ایک ایس ایم ایس کرنا ہے آپ کو اپنے شناختی کارڈ نمبر کے ساتھ بغیر ڈیش کے ڈبل و ڈبل سکس پہ یہ ایس ایم ایس بالکل فیلی آف کاؤس ہے یعنی آپ کے موبائل میں بیلنس نہ بھی ہو تو آپ یہ ایس ایم ایس فورڈ کر سکتے ہیں ایس ایم ایس بھیجنے کے کچھ انتظار کرنے کے بعد ایک کنفرمیشن ایس ایم ایس آئے گا جس میں ایک کوڈ ہوگا اور اس میں وینیو دے دیا گیا ہوگا کہ آپ کی ویکسینیشن کدھر ہوگی اور نیچے ہی لکھا ہوگا کہ تاریخ کے بارے میں آپ کو تھوڑی دیر بعد متعلق کر دیا جائے گا اس کے بعد ایک اور میسیج آئے گا جس میں کوڈ ہوگا تاریخ ہوگی اور جگہ کا اندراج ہوگا کہ آپ کی ویکسینیشن جو ہے وہ اس جگہ پہ کی جائے گی اور آپ کا یہ کوڈ ہے اور اس تاریخ کو آپ نے وہاں پہنچنا ہے اس کے بعد آپ نے کر رہی ہے کہ جو بھی آپ کی تاریخ ملے آپ کو آپ اس میں وہاں پہنچیں جو بھی آپ کا وینیو بتایا گیا ہے تو ہم نے تو اوجہ ڈاو میں ہم نے کروالی تھی اپنی ویکسینیشن تو وہیں بہت سارے لوگ زیادہ تر لوگ کی وہیں آ رہی ہیں تو وہاں آپ پہنچیں اپنا اوریجنل شناختی کارڈ لے کر وہاں آپ کے شناختی کارڈ کے ذریعے ہی آپ کی شناخت ہوگی اور وہ آپ کو ویکسینیشن کرائے جائے گی ویکسینیشن کی طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ مہا لائنوں میں لگیں گے پھر وہ لائن لگی بھی کسی اس کے لئے ہوں گی وہ لائن لگی بھی ہوں گی آپ کی سکریننگ ہوئی ہوگی یعنی کہ ڈاکٹر آپ کا پلز لے گا آپ کا بلیڈ پریشر چیک کرے گا آپ کی ظاہری صحت دیکھے گا آپ سے پوچھے گا کوئی بیماری وغیرہ کوئی علنیس کسی بھی قسم کی الرجی یا کوئی بھی آپ نے سرجری کرائے گی ساری وہ معلومات آپ سے لے کر یعنی وہ ایک کنکلوزن بنائے گا کہ آپ کی ویکسینیشن کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے تو ایسے بھی لوگ وہاں تھے کچھ خواتین ایسی بھی آئیں تھیں کہ کسی بیماری یا کسی وجہ سے ان کو ویکسینیشن نہیں کی گئی تو وہاں بقاعدہ سکریننگ ہو رہی ہے آپ کو پورا چیک کیا جائے گا جو کچھ بعض ہمارے ہیلتھ ورکرز ڈرے ہوئے ہیں کہ ہماری فلانہ طبیعت خراب ہے ہم شوگر کی دوہ لیتے ہیں ہم بلڈ پریشر کی دوہ لیتے ہیں تو وہاں ڈاکٹرز ہی آپ کی بیٹھ کے سکریننگ کریں گے جو آپ کی ایک ایک کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا بلڈ پریشر بڑھا ہوتا ان کو بھی انہوں نے ویکسین نہیں دی کچھ ایسے بھی ایک خاتون تو ایسی تھی ان کو تین دفعہ بلڈ پریشر چیک کیا اور ت تینوں دفعہ بلڈ پریشر ان کا ہائی تھا تو انہوں نے ان کی ویکسینیشن نہیں کی پھر ویکسینیشن کے بعد بھی وہاں ہاف این آر بیٹھا کے رکھا جاتا ہے کہ فوری طور پر اگر کوئی سمٹم آ رہے ہیں کوئی ایسی چیز آ رہی ہے جس سے آپ کو ایسا مطلب کوئی ہڈل فیر ہو رہا ہے آپ کو چلنے میں سانس لینے میں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو وہ انہی آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ سب سامنے آ سکتی ہے تو جس کو آدھے گھنٹے بیٹھنے آدھے گھنٹے تو وہ بیٹھا ہی رہے ہیں وہاں پر آپ چاہیں تو وہاں ایک گھنٹہ بیٹھیں آپ ڈیر گھنٹہ بیٹھیں کوئی کتاب لے کے چلے جائیں کوئی ایسی چیز اخبارات لے کے چلے جائیں تاکہ آپ کا مہا اچھا وقت پاس ہو آپ کا دہان ویکسینیشن کی سوئی کی طرف یا ان ساری چیزوں کے بجائے ان چیزوں پر جائے جو آپ وہاں اپنے لیے لے کے جا رہے ہیں تو وہ آدھے گھنٹے تو آپ کو بیٹھائیں گے تو وہاں باتے کرنے سے بہتر یہ ہے وہاں بیٹھ کے ایک تو ہسپیٹل کا محول خراب ہوتا ہے جو آپس میں لوگ بیٹھ کے باتے کرتے ہیں تو وہاں بیٹھ کے باتے کرنے کے بجائے آپ لوگ کو چاہیے کتاب پڑھیں اخبار پڑھیں ان سب چیزوں میں اپنا وقت پاس کریں تاکہ اس ٹائم کو بھی آپ یوٹیلائز کر سکیں تو میرا مشورہ ہے کہ سب ہی وہاں پہ جائیں اور اس پروسس سے گزریں اس میں کسی قسم کی کوئی خطرہ موجود نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو مجھے آکے چیک کر سکتے ہیں میں بالکل فٹ فارٹ ہوں ویکسینیشن ہوئے بھی تین دن گزر چکے ہیں لیکن مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی ہے اور مجھے جیسے اس دن ویکسینیوٹن والے ہزاروں لوگ تھے جن کو ابھی تک کچھ نہیں ہوا کہیں سے کسی قسم کی کوئی ریپورٹ نہیں آئی کہ کسی کو کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف ہوئی تو سب وہاں جائیں بس تھوڑا رش کا آپ لوگ کو سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ ہیلتھ ورکرز کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے تو ان گزارشات کے ساتھ امید ہے کہ تمام ہیلتھ ورکرز اپنا خیال لکھیں گے اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں گے السلام علیکم